موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز ایو بین اور بچوں وہ ذکر کون سا ہے جس سے صرف لب ہلے اور وہ من میں نہیں اترتا اور دل پہ اثر ہی نہیں کرتا تو وہ عمل تب بھی قبول ہوگا میرے عزیز بھائیوں یہ دھرود پاک ہے جو بنتا صرف زبان ہلا کر بھی دھرود پاک پڑتا ہے تصویر کا دانا گراتا ہے یا نہیں گراتا اس کی زبان سے دھرود پاک نکلتا ہے الفاظوں کی صورت میں لیکن اس کا دھیان نہیں وہ اتنی کہرائی کے ساتھ نہیں پڑ رہا لیکن وہ پھر بھی قبول ہوگا دھرود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر اس کی خیر و برکات کم ہوں گی کم ہوں گی یا کم ملے گی جس طرح کوئی نمازی نماز پڑتا ہے وہ صرف لب ہلاتا ہے اس کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ مشینی انداز سے اپنی نماز پوری کرتا ہے لیکن اس کی شوٹے نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں قبول کہ جو کھڑا ہو یا مسلے پر اور وہ نماز پڑ رہا ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن دھرود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے چیسے بھی پڑ دیا وہ اس کی گہرائی میں نہیں بھی اترا تو بھی اس کا قبول ہی قبول ہے اور دھرود پاک کی قبولیت کی وجہ کیا ہے باقی ہر عبادت ہر دعا ہر عمل رد ہو سکتا ہے لیکن دھرود پاک کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کسی مند نے حج کیا حج ایک مشکت کا کام ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی روضہ رکھے نماز پڑے صدقہ کرے خیرات کرے زکاة دے ان سارے عمال کی کوئی کرنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ عمل میرا قبول ہے دوسرا میرے عزیز بھائیو ایک عمل ہے دھرود پاک کا کہ جو پڑے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ قبول ہوگا اس کی وجہ کیا ہے جب آپ دھرود پاک پڑھتے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی آل پر دھرود بھیجی دھرود پاک کے پہلے حفاظ کیا ہے اے اللہ اس میں یہ نہیں کہ میں دھرود پڑھتا ہوں یا ہم دھرود پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں ایاکن عبدو ایاکن نستائن اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مگر دھرود پاک میں اللہ تعالیٰ نے دھرود پاک سے ہم کو سب کو ہر چیز کو نکال دیا اور کوئی بھی دھرود پڑھتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھرود بھیجیے آپ جو بھی دھرود ہیں جتنے بھی ہیں آپ سارے شروع سے آخر تک پڑھ لیں دھرود پاک میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں ہم اور تم آئیں تو میرے عزیزو یہ وہ آج میں آپ کو وزیفہ اور عمل پیان کر رہا ہوں جو ہر حال میں قبول ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو پھر ان کے ساتھ محبت کا تقاسہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم پر قصرت کے ساتھ دھرود پاک پڑھیں قرآن پاک میں میرا اللہ شعر فرماتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قصرت کے ساتھ آقا کریم پر دھرود شف کا توفہ بھیجیں ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر اپنے وقت کا تیسرہ حصہ دروشی پڑھنے میں لگا دوں تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تُو زیادہ کرے گا تُو زیادہ فائدہ ہوگا پھر وہ صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں دو تہائی دروشی پڑھ لیا کروں تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر زیادہ پڑے گا تو زیادہ نفع ہوگا پھر ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو میں اپنا پورا وقت دروشی بھی پڑھوں گا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جواب میں فرمایا اگر تُو ہر وقت مجھ پہ دروشی پڑھے گا گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام گموں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے تھے دعا اور نماز آسمانوں اور زمینوں کے درمیان مولک رہتی ہیں یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لئے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف نہ پڑھا گیا ہو اس لئے میرے عزیز بچوں ہر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے یہ قبولیت کی مہر ہو جاتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رت نہیں کیا جاتا اور ایک اور حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے تو میرے آقا کریم نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ دروشیف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لئے استقفار کرتا رہے گا سبحان اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ سب سے زیادہ دروشی پڑتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی بندہ ہوگا بلکہ درود پاک میں تو یہ تحصیر ہے کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے درود پاک کا پاننا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے تو میرے عزیدہ درود پاک پاننے سے انسان کے گناہ بھی مٹھا دیے جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی مشکلاتیں پریشانییں بھی ختم ہوتی ہیں حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود چھپ پڑنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ایک اور حدیث میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے اور حضرت صدیق اکبر کے ترمیان بٹھا دیا اور پھر فرمایا میرے آقا کریم نے ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے ترمیان اس نوجوان کو بٹھا دیا اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے تو فرمایا میرے آقا کریم نے میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود پاک پڑتا ہے کہ جو دروشی مجھ پر میری امت میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑتا اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا اور درود پاک کے بارے میں بغیدہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ درود پاک کن کن موقع پر لازمی پڑھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے اتحیات میں بھی سب درود پاک پڑھتے ہیں اور جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے بزار میں تاخل ہوتے دروشی پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر میں آتے ہوئے اور اپنے گھر میں تاخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود پاک پڑھنا چاہیے اور اگر بندہ کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز بھول جائے کہیں کوئی چیز رکھی اور پھر بھول گیا اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے تنگ دستی کے وقت دروشی پڑھنا چاہیے اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود پاک پڑھے یعنی کوئی تالب علم جب اپنی کوئی پڑھائی کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھ کے پھر اسے یاد کریں اور درود پاک کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کروں کا سبب بنے گا اور دروشیف کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا سبب درود پاک ہوتا ہے اور جو درود پاک کی کسرت کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور میرے آقے کریم نے فرمایا کہ جو درود پاک زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا اور ایک اور فضیلت ہے درود پاک کی کہ جو بندہ یا اللہ کی بندی زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا کہ قیامت کے دن کل سراز سے وہ آسانی سے گزر جائے گا اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ درود پاک قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں سب سے بھاری اور وزنی چیز ہوگا سبحان اللہ یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور قیامت کے دن بھی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دن سب کا حساب و قطاب شروع ہوگا اور جس کے جو عمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی اور میرا اللہ کریم جس کو چاہے گا بلا حساب جنت عطا فرمائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آتم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائے گے اور ان پر دو کپڑے سبز ہوں گے یعنی تہپن بھی سبز اور قطاب بھی سبز جیسے شاخیں کٹی ہوں تو سیدھا خجور کا درخت ہوتا ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا اونچہ لمبا قط مبارک ہوگا اور اونچے قط کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے کہ اس کو فرشتے گسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمدو یا احمدو وہ آقا کریم کا نحم پکاریں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بھی اور احمد بھی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام آقا کریم کا نام پکاریں گے یا احمدو اس نام کو سن کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہیں گے لبائک یا عمل بشر اے بشر کے والد لبائک میں حاضر ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے اور اس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی چادر کو کس کے بعد لوں گا یہ عربوں میں ایک مخولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ چلو چادر کو کس کے باندھو اور چلو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے بعد لوں گا اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے اور میں یہ کہوں گا اے میرے رب کے نمائن دو رک جاؤ وہ آگے سے جواب دیں گے ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود بھی یہ فرشتیں جا رہے ہیں میرے امتی کو لے کر جہنم کی طرف اور رک نہیں رہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائے ہاتھ سے اپنی دھاڑی پکڑیں گے اور اپنا سارے انور آسمان کی طرف اوپر کو بھا کر دیکھیں گے عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی کسی کو منانا ہوتا تو آئیسی کا طریقہ تھا کہ دھاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کی طرف دیکھتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ ہم پہ رحم کھالو نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے اور میرے امتی کو لے کر جہنم جا رہے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنا بھات اپنی داری کے اوپر رکھوں گا اور میں عرش کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ دیکھوں گا اور پھر میرے آقا کریم فرمائیں گے اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوہ نہیں فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہی جا کر اس کو چھوڑ کے آو چنانچہ وہ فرشتے اس امتی کو لے کر واپس میزان کی طرف آئیں گے اور اب دوبارہ پھر میزان میں وزن شروع ہوگا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا نکال لیں گے اور وہ اتنا چھوٹا ہوگا جیسے امیل کا پورا ہوتا ہے اور میرے آقا کریم اس کاغذ کے ٹکڑے کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور ہمارے آقا کریم اس ٹکڑے کو ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور ندا دے گا وہ ندا دینے والا اس بندے کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اب اس کو جنت میں لے کر جاؤ اور جب جنت لچھانے لگے گے اس امتی کو تو وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندو فشتوں سے ذرا رک جاؤ میں ذرا اس کریم سے معلوم تو کر لوں اور پھر وہ امتی یہ کہے گا آپ کے اوپر میرے ماں باب قربان جائے آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے آپ کون ہے آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا میری گلتیوں کو کم کر دیا تو میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابیں فرمائیں گے آنا نبیوں کا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا نبی ہوں اور یہ وہ درود پاک ہے جو تم مجھ پر پڑا کرتا تھا میں نے تمہیں اس کا بدلا دیا جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی تو میرے عزیز بھائیوں بیلوں اور بچوں سوچئے آج اگر ہم درود پاک پڑتے ہیں تو یہ درود پاک کل قیامت کے دن میزان میں بھاری ہونے کا سبب بھی بنے گا اور اس درود پاک سے ہر مشکل ہر پریشانی بھی ختم ہوگی چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو قبول ہوتا ہے اور جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ طلب ہوگی ضرورت ہوگی قیامت کے دن تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے اور درود ابراہیمی کو آپ چاہے کوئی سا بھی درود پاک پڑ لیں لیکن جس سے میں یہ پیان کرتا ہوں کہ درود ابراہیمی نماز والا جو ہے یہ اب ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح کر لیا کر اس کی تو یقین کیجئے گا کہ صرف ایک تسبیح سے آپ پر اللہ کی اتنی رحمتیں اتنی رحمتیں نازل ہوں گی جس کا آپ کو حساب ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ نماز کی پبندی کیجئے ہاں نماز کے بعد آقے کریم پر ایک سو بار درود پاک کا تفاہ بیجئے اور جو بھی مشکل ہوگی جو بھی حاجت ہوگی اس کے بعد اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ میرا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی ہر مشکل پریشانے کو ختم کریں اور قیامت کے دن ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب بھائیاں پہنوں بچوں کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیر دعا کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیر کرنے سے جو کوئی دلوت پاک پڑے گا انشاءاللہ اس کا اچھر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وزیفہ اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ